موسم سے جوڑی جانکاری اور لائیو موسم خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر ہر اپ ڈیٹ پر نظر رکھیں پہاڑی علاقوں میں بارش اور برفباری کی سمبھاونہ دلی سے یوپی بیہار تک جانیں موسم کا حال آپ کو بتا دیں دیش کے موسم کا مزاز کہیں خلی دھوپ نکلی ہے تو کہیں بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے سردی کا موسم اب ودائی دینے کی راہ پر تیزی سے بڑھ رہا ہے دن کے تیز دھوپ اب سہن نہیں ہو رہی ہے صبح اور شام کی گلن اور ٹھٹیورن بھی جا چکی ہے رات کو ہلکی ٹھنٹ کا احساس ضرور ہو رہا ہے لیکن جیسی ستھیاں دکھ رہی ہیں شاید فروری آخری تک رجائی اور کمبل کی ضرورت بھی نہ پڑے گھروں میں بہت جلد ہیٹر کی جگہ فین چلنے شروع ہو جائیں گے موسم بھاگ نے اپنے پوروان امان میں بتایا ہے کہ آگامی دنوں میں موسم شوشک رہنے والا ہے کچھ راجیوں میں ویسٹرن ڈسٹرمنٹس کی وجہ سے بارش اور پہاڑی راجیوں میں برفباری ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آٹھ سے دس فروری کے بیچ ایک نیا پشیمی وکشوب ہمارت لیے شیطر میں دستک دے گا اس کے پربھاو سے کچھ راجیوں میں بارش اور برفباری ہوگی موسم بھاگ کے انصار جمہور کشمیر لدھاک ہمارچر پردیش میں آج اور کل بارش اور برفباری کی سمبھاونہ ہے جبکہ اترکھن میں بھی کچھ اچھائیوں والے شیطروں میں آج بارش اور برفباری ہو سکتی ہے مہی آٹھ فروری کے رات ایک ویسٹرن ڈسٹرمنٹس پشیمی ہمارت لیے میں دستک دے گا جس کی وجہ سنو اور دست فروری کو کچھ راجیوں میں حلکی سے مدھیم بارش اور پہاڑی راجیوں میں برفباری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایم ڈی نے ارنانچر پردیش، اصم اور میگھالی میں آج اور کل آندھی توفان کے ساتھ حلکی بارش کی چیتاؤں نہیں جاری کی چکرواتی ہواوں کا شیطر بنا ہوا ہے موسم ایجنسی نے بتایا کہ آج لگتا کچھ جمع کشمیر کے کچھ حصوں میں حلکی بارش اور برفباری سمبھا ہے اگلے چوبیز گھنٹے کے دوران دکشن تبیلناڈو، دکشن کیرل، انڈمان اور نکوپر، دویپ سمو اور اصم کے پوروی حصوں میں حلکی بارش سمبھا ہے موناچر پردیش کی پہاڑیوں پر کچھ جگہوں پر حلکی بارش اور ہمپات ہو سکتا ہے دیش کے باقی حصوں میں موسم ششک رہے گا اگلے چوبیز گھنٹے میں نیومتم تاپمان میں دو سے تین ڈگری سیلسیس میں بھرڑ اتری رہے گی جبکہ اس کے بعد دو دن تک تاپمان نہیں بدلے گا مدھی بھارت میں اگلے تین دنوں میں تاپمان دو سے چار ڈگری سیلسیس تک گرنے کی سمبھاونہ ہے اتر پردیش اسم میگاہ لیے پنجاب اترکھن آدی راجیوں میں دو دن تک صبح اور شام کے سمیں گھنا کوہرا دیکھنے کو مل سکتا ہے آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ اتر بھارتی راجیوں میں موسم ششک بنا رہے گا یعنی بارش کی سمبھاونہ نہیں ہے پچھلے چوبیز گھنٹے کے دوران اینڈمانو نکیو بر دویپ سمہوں کے اوپر حلکی سے مدھیم بارش ہوئی تمیلناڈو اور دکشین کیرل میں پردیش پشیوی بنگا سکیم پڑچےری اور ماہے میں بھی بارش درچ کی گئی پشیوی وکشوب کا چالیس جلوں میں گرز جمک کے ساتھ بارش آنڈی توفان قسم کے جانے آئی ایم ڈی کا پوروانو مان پشیوی وکشوب کا دیکھے گا اثر یوپی موسم ویبھاگ کے مطابق پنجاب اور راجستان کی اور سے پشیوی وکشوب کے کارن آ رہی تھنڈی ہواہوں کے چلتے اتر بردیش کا موسم پر بھاویت ہو رہا ہے آج لخنم اور آسپاس کے لگ بھگ دس جلوں بادل چھانے کے ساتھ ہلکی بارش کے آثار ہیں نیونتم تاپمان میں 3 سے 4 ڈگری تک کی گراوٹ درچ کی جا سکتی ہے یوپی ایسٹ اور یوپی ویسٹ کے بھی کچھ جلوں میں ہوگی بارش بادل چھائے رہنے کے ساتھ 15 کلومیٹر کی رفتار سے ہلکی ہوائی چلیں گی ملتے ہیں اسی پرکار کے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہیں جائے بھارت